السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے تارک لیسن 38 انگلیس سنٹینسز اردو میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ لیسن ارتس ہے انگلیس جملے اردو میں آج بڑے ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے امید کرتا ہوں آپ یہ لیسن بڑا انجوائے کریں گے شائے آپ نے پہلے پڑا ہوا اس کو لیکن آج ہمارے جتنے سنٹینسز ہیں جتنے جملے ہیں وہ بالکل الگ طریقے کے ہیں مطلب یہ کہ اس کے سبسٹیوٹ بہت ہے شروع کرتے ہیں شائے آپ کو پتا ہوگا شرمانہ شرمیلا دو لفظ ہیں شائے کے شرمانہ یا شرمیلا دیکھیں کیا تمہیں شرم آ رہی ہے تمہیں شرم آ رہی ہے کیا نہیں دیکھیں ایک سوالیا جملہ ہوتا ہے دیکھو ایک آپ بول بھی رہے ہو اور اس سے سوال بھی کرتے ہو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوشنس ہوتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی کوشنس ہوتے ہیں لیکن اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بعد میں بتاؤں گا لیکن آج ہی ہم جملہ شامل کر رہے ہیں تو آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں آخری میں ہر جملے کے لگا کے تم شرمیلے ہو رہے ہو یا تمہیں شرم آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی دیکھیں آرنٹ یو کا مطلب نیگیٹیو سوال پوچھا جا رہا ہے کیا تمہیں نہیں آ رہی تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے یا تم شرمہ رہے ہو کیا تم نہیں شرمہ رہے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے میں شرمیلہ ہوں شرمیلے کی دوسری انگلیش جو ہے یا شرم شرم مطلب کیا طرح شرم آ رہی ہے یا شرمیلے کی دوسری انگلیش کیا ہوگی انشور انشور اس کا جملہ سامنے دیکھیں ہی ایز ویری انشور ینگ مین ہی ایز ویری انشور ینگ مین وہ بہت زیادہ شرمیلہ نوجوان ہے صحیح نیکس دیکھتے ہیں سمپل انکومپلیکیٹڈ الیمنٹری سمپل انکومپلیکیٹڈ الیمنٹری ان تینوں کا مطلب ہے آسان آپ اس کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے سمپل تو بہت سنا ہوگا انکومپلیکیٹڈ کا بھی تک استعمال نہیں کیا ہوگا بہت ہی ایزی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہی ایز ویری سمپل ایز ویری انکومپلیکیٹڈ ایز ویری انکومپلیکیٹڈ انکومپلیکیٹڈ کہاں پہ آتا ہے جیسے فار ایگزیمپل آپ ٹیسٹ پیپر دینے کے پیپر دے کے آئے یا پیپر کیسا تھا بھائی ہاوز یو پیپر اوہ ایٹ ویری انکومپلیکیٹڈ اس وقت از نہیں لگائیں گے وز لگائیں گے کیونکہ پیپر ہو چکا ہوگا صحیح ہے یہ بات ہے جیسے فار ایگزیمپل آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو صحیح ہے کہ آپ جیس سکتے ہو آسانی سے تو آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہو یہ اس سے بھی آسان اگر کچھ بچے بلکے سر بہت ہی آسان دیں تاکہ جو آسانی سے ذہنشین ہو جائے اگر یہ بھی یاد نہیں ہوتا یہ سمپل یہ نہیں ملکیٹڈ یہ نہیں ملکیٹڈ یہ نہیں ملکیٹڈ یہ سمپل یہ سمپل بہت آسان ہے کوشش کریں بہت پیاری جملہ ہے لیکن استعمال کیے بغیر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ جب تک استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ کو نہیں آئے گا تو استعمال کیجئے اگلا جملہ ہے اگر آپ لوگ سیکنڈ یا فسٹ ایپورٹ چکے ہیں تو اگر ایک پویم تھی اس میں بھی یہ جملہ آیا تھا اپٹیمزیم ازدکی ٹو سکسس خوش امیدگی کامیابی کی نشانی ہے تو میں آپ کو یہاں اس کا مطلب بگا دوں اپٹیمسٹ اپٹیمسٹ کیا ہے اپٹیمسٹ خوش امید پر امید با امید اب یہ کیا سر کیا بول دیا خوش امید پر امید پر امید پر امید با امید سر کو شیر و شائر ہی مارا رہا نہیں بھائی شیر و شائر ہی نہیں ہے یہ اس کے مطلب ہے اپٹیمسٹ کیا لفظ ہے اپٹیمسٹ خوش امید یا ایک ہوتے ہیں مایوسی مایوس ہونا مایوس کا اُلٹ کیا ہوگا خوش امید جوش میں کہ ایک آپ کو جنون ہے ایک آپ کو خواہش ہے ایک آپ ہس ہس کے کام کر رہے ایک ہوتا ہے ہس سے کرنا اس کو کہتے اپٹیمسٹ ہی ایز این اپٹیمسٹ وہ خوش امید ہے ہی ایز این اپٹیمسٹ وہ خوش امید ہے نیکس دیکھتے ہیں اپٹیمسٹ کا اگلا جبلا بھی ہے لیکن اس کا نیگیتو سینس بھی آ رہا ہے اپٹیمسٹ کا دوسرا اُلٹ کیا ہوتا ہے پھاسمسٹ کیا ہے پیسیمسٹ 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 اگر یہ تھوڑا اٹھا کٹک کے پڑھیں گے تو غلط سینس آئے گا غلطی کر جائیں گے پیسیمسٹ یہ میں نے بھی آج سے پہلے نہیں سناتا سیویسلی کیونکہ میری ویکیابلی بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ میں پریکٹس میں نہیں رہتا میں بات نہیں کرتا کسی سے میرے بات ٹائم نہیں ہوتا تو aus Kesley I will forget میں بھول جاؤں گا 1, 2 , 3 , 3 ایر اافٹر 2 GEORGE 3 で میں بھول جاؤں گا میں بھول جاؤں گا اگر میں بھولوں گا نہیں I will definitely forget last one بھول جاؤں گا یہ language so come to the point مدر پہ آتے ہیں pessimist کیا ہے pessimist اس سے پر کہتا optimist optimist pessimist ناومید یا مایوس کے لئے ہوتا ہے ناومید یا مایوس اس میں دیکھیں ہم جملہ تین دیئے ہیں he is an optimist اوپر والا ہی جملہ وہ خوش امید ہے وہ خوش امید ہے and or I am a pessimist میں مایوس ہوں یا ناومید ہوں وہ پر امید ہے میں ناومید ہوں وہ خوش امید ہے میں ناومید ہوں وہ خوش امید ہے یا میں مایوس ہوں صحیح ہے don't be don't be pessimist مایوس نہ ہو I am pessimist میں مایوس ہوں اس کے بعد دیکھیں وہ بہت ہی simple sentences آ رہے ہیں بہت ہی common لیکن آپ استعمال کریں گے تو آپ I feel sleepy I feel sleepy مجھے نیند آ رہی ہے یا مجھے نیند محسوس ہو رہی ہے I feel sleepy feel کا لفظ جب بھی آئے محسوس کرنا یا احساس ہونا صحیح ہے I feel sleepy مجھے نیند محسوس ہو رہی ہے یا مجھے نیند آ رہی ہے یہ بات ہی ہے I feel hungry I feel hungry مجھے بھوک لگ رہی ہے یا مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے It is up to you you can use easily I feel sleepy I feel hungry صحیح ہے next دیکھتے ہیں next اور سے بھی زیادہ I feel thirsty I feel thirsty I feel thirsty مجھے پیاس لگ رہی ہے یا مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے I feel giddy I feel giddy بڑا آسان لفظ ہے مجھے بھی نہیں بتا تھا لیکن آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی جتنی یارتس 5000 سے زیادہ ویکیبلیٹی بھول چکا ہوں تو میں بھی میں بھی آپ بھی نہ بھول جائے گا کیونکہ جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے without sentences اگر آپ یاد کریں گے تو آپ بھول جائیں گے یہ میں نے غلطی کی تھی تو میں اس غلطی کو دھراؤں گا نہیں I will not repeat my mistake so that's the reason I am telling you یہی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ don't learn only vocabulary learn vocabulary with sentences vocabulary یاد کریں words meaning یاد کریں sentences کے ساتھ تاکہ آپ بھولے نہیں بھول بھی جائے تو آپ کو جملہ تو بتا ہو آپ you can use easily anywhere any place آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں I feel giddy مجھے چکر آ رہے ہیں یا مجھے چکر محسوس ہو رہے ہیں I feel giddy یہ بہت زیادہ استعمال ہو سکتا ہے I feel thirsty please fetch the water I feel thirsty مجھے پیاس لگ رہی ہے fetch the glass of water جاؤ جا کر پانی لے کر آو I feel giddy مجھے چکر آ رہے ہیں fetch the glass of water جاؤ جا کر پانی لاؤ دیکھو fetch کا لفظ میں پہلے بتا چکا ہوں تو پرانے sentences آپ دھو رہا ہیں آپ کو ہر چیز آئی گی صرف فرق کیا ہے پرانے اور نئے جملے کو ملا کے جملے بنائیں تو ایسے زبردست جملے آ جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے صحیح ہے لیکن یہ آپ پر ہے صحیح ہے I feel tired I am tired I feel tired I am tired I am thirsty I am giddy I am tired I am shy میں نے کیا پڑا میں نے feel کی جگہ M لگا دیا A.M.M. اس کا مطلب ہے جو feel کے لئے استعمال ہو رہا ہوئی اس کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے both meaning are same اگر situation پہ یہ بات ہوتی ہے situation پہ I feel tired میں تھکا ہوا میں تھکاوت محسوس ہو رہی ہے مجھے تھکاوت محسوس ہو رہی ہے I am tired میں تھکا ہوا ہوں صحیح ہے I feel shy مجھے شرم آ رہی ہے یا میں شرم محسوس کر رہا ہوں صحیح ہے نیکس دیکھتے ہیں اوہ اوپر جڑا گیا دیکھیں adamant 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 زدی ڈیل بد دماغ اب بلیں گے سر کیا زبردست جملے لکھے ہیں نہیں بھائی یہ استعمال ایسے نہیں کرنا یہ مزاق میں دوستوں سے آپ استعمال کریں لیکن serious میں کسی کی insert کرنے کے لئے نہ کریں دوستوں میں آپ کو پتہ سامنے والا مزاق برداشت کرتا ہے اور آپ برا نہیں مانتا جب ہی یہ جملہ استعمال کریں لیکن غیبت اور ان چیزوں کے لئے چغلی کے لئے ایسے جملے استعمال نہ کیجئے گا گناہ آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا let's come to the point let's come to the sentence اپنے مدد پہ آتے ہیں اور اپنے sentence پہ آتے ہیں my friend is adamant my friend is adamant my friend is adamant میرا دوست زدی ہے دیکھیں مجھ سے کسی نے request کی نہیں سر vocabulary لائے ہمیں vocabulary بڑی ضرورت ہے vocabulary کی تو دیکھیں آج کے لئے آپ کو vocabulary کے ساتھ sentences بھی ملے بہت اچھے sentences may allah help you دیکھیں may allah bless you may allah keep you happy آپ نے ایسے جملے بہت سے سنوں گے لیکن may allah help you allah تمہاری مدد کرے may allah help you may god help you allah تمہاری مدد کرے god تمہاری مدد کرے i need a favor i need a favor مجھے تھوڑی مدد چاہیے مجھے تمہاری مدد چاہیے مجھے تھوڑی مدد چاہیے مجھے مدد کی ضرورت ہے تینوں کا مطلب ہے ایک دفت میں دوبارے سے پڑھ دوں آپ صرف دیکھے گا میں صرف اور صرف underline نہیں کروں گا highlight نہیں کروں گا sorry آپ صرف دیکھے گا shy you are getting shy aren't you i am rather shy he is very unsure young man unsure simple uncomplicated elementary it is very uncomplicated it is quite simple optimist he is an optimist pessimist he is an i am optimist and i am a pessimist don't be pessimist i am pessimist i feel sleepy i feel sleepy i am hungry i am hungry i feel hungry i feel thirsty i feel giddy i feel tired i am tired i feel shy adamant my friend is adamant may allah help you i need a favor do you like my lesson i think i you like i hope so if people are trying to pull you down don't be proud about it because it only confirm that you are above them sir kya pardiya iti tezi se na pardai ham samaj nia hai dubhaar se pardai chalo bhai dubhaar se pardai if people are trying to pull you down if people are trying to pull you down be proud about it because it only confirm it only confirm that you are above them یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے یا یہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ you are above them کہ تم ان سے بہتر ہو ایک اور دیکھتے ہیں بہت ہی پیارا لفظ ہے if you sleep on flower it is the first night یہ تو ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گا if flower sleep on you it is the last night scary but true if you sleep on flower اگر تم پھولوں پہ سوتے ہو it is the first night وہ پہلی رات ہوتی ہے شادی کی پہلی رات آپ پھولوں پہ سوتے ہو if flower sleep on you اگر پھول تمہارے اوپر ہوتے ہیں it is the last night وہ تمہاری قبر کی رات ہوتی ہے جب پھول تمہارے اوپر ہوتے ہیں تو بہت ہی سچ ہے اور بہت ہی ڈرونہ سچ ہے یہ تو I hope you enjoy this class but before going let me tell you one thing میں آپ کو ایک بات بتا دوں مہینے پہلی رہے ہیں students ask me about speaking english how can we speak english how can we improve our english and how can how can we read whatever there are there are most common sentences asked by the readers بہت ہی عام sentences ہیں جو پوچھے جاتے ہیں بچوں سے پڑھنے والوں کے ذریعے کہ how can we speak english ہم کیسے english بولیں how can we read english ہم کیسے english لکھیں how can we use english sentences in our daily life کہ ہم کیسے جنبوں کا استعمال کریں اپنی زندگی میں and how much time it will take for learning english اور کتنا وقت لگے گا english سیکھنے میں so it is very difficult to tell you how much time it will take یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو بتانا کی کتنا وقت لگے گا but it must take time your last one time لے گا but how much i don't know it is up to you یہ آپ پر ہے if you learn اگر آپ یاد کریں گے if you apply on your daily daily basis اگر آپ اس کو apply کریں گے اپنے روزانہ کی زندگی میں so you will definitely speak english تو آپ last one english بولیں گے english is not important in my eyes english اہم نہیں میری نظر میں education is very important mostly people prefer language rather than education زیادہ لوگ زبان کو اہمیت دیتے ہیں بجائے کس کے education کے because you know i have experience i can speak english i can write letters i can do whatever whatever i want to do in english میں جو بھی چاہوں english میں کر سکتا but there is no value because i don't have education higher education میرے پاس higher education نہیں ہے i am a literate person میں ایک جاہل انسان ہوں it is my thinking because i got only become degree میں نے صرف become کیا واہ and i have been teaching english for long time میں english پڑھا رہا بہت عرصے سے but still still i don't know which is the important factor for learning english کونسی اہم چیز ہے جو english سیکھ نیکلے ضروری ہے but یہ ایک الگ سوال ہو گیا this is another question but our main point is mostly people focus on learning accept education they do not like to educate their self just they learn english وہ اپنے آپ کو educate یا پڑھا لکھا نہیں بنانا چاہتے صرف english سیکھنا چاہتے ہیں so i request you to all میں میں سب سے درخواست کروں گا focus on education try to build your try to learn english but as a part time آپ آپ جو سپیر time ہوتا پار time ہوتا اس میں english سیکھیں but you have to concentrate on education میں نے last سے پتہ نہیں میرے پچیس وان چھبیس وان lesson تھا میری اقادت میرے کچھ ایسے لفظ ہیں limit you کہ میرے کچھ ایسے لفظ ہیں جو میں بول نہیں سکتا english کے seriously it is true because i don't have practice on that میرے پاس practice نہیں ان لفظ پہ so ان میں سے ایک لفظ تھا concentrate concentrate کیا لفظ ہے concentrate اور لفظ میں concentrate میں یہ بولتا ہوں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو no one took out my mistake at that time but i realize maybe someone took my mistake and tell me کہ کوئی میری غلطی نکال اور مجھے بتائے make me realize and make me correct مجھے احساس دلائے اور میری غلطی صحیح کرے because nobody is perfect and I am nobody it is true کوئی بھی مکمل نہیں اور میں وہ ہوں جو مکمل نہیں اور یہ سچ ہے it is my request please 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 focus on education education is very important for job english is not important for job let me give you the example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اس کی my one colleague got inter degree میرے ایک دوست اس کے inter degree ہے he is the manager right now he is the manager right now manager is so i have become degree میرے پاس بھی کام کی دگری ہے i can speak english very well but he doesn't میں english اچھی بول سکتا ہوں لیکن وہ نہیں بول سکتا لیکن but he got manager seat اسے manager کی seat ملی it's not about discourage you it's about destiny یہ صرف ایک قسمت کا ہوتا ہے a destiny give you one chance آپ کی جو ہوتی ن قسمت وہ ایک دفعہ موقع دیتی ہے if you lose that chance you will lose your life اگر آپ وہ موقع چھوڑ دو تو آپ اپنی زندگی کھو دیتے ہے why is he manager his name is arsalan he is a additional manager کیونکہ وہ ہمارے manager کی جگہ پہ آیا تھا تو مجھے اکثر چڑھائے جاتا تھا کہ بھائی تم تو اس سے زیادہ پڑھے ہو تم اس سے زیادہ اچھا انگلیش بول سکتے ہو تو مجھے کبھی ان چیزوں کا شوق نہیں رہا اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ manager ہو یا assistant manager ہو whatever ہم پاؤ تو بی ای گوڈ پرسن ای بانٹ بکم ای گوڈ پرسن نوٹ اگوڈ نوٹ آگوڈ مینجر ای دیکھیں ہر رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے نا گیوڈ لٹ آف ورک ہر ذمہ داری آپ کو بہت زیادہ پابندی بہت زیادہ کام دیتی ہیں اگر آپ کے پاس بلیٹی ہے تو آپ کر سکتے ہو otherwise it is useless پھر وہ کسی کام کی نہیں اگر تمہار پاس بلیٹی نہیں ہے اور تمہار پاس education بٹ let me let me let come to the point ہم اپنے مدد پہ آتے ہیں دیکھیں why education is necessary because without education you you will not get a good job تمہیں اچھی job نہیں مل سکتی اگر تمہار پاس education نہیں ہے you will never have a car آپ کے پاس car بھی نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس education نہیں ہے but if you have education and if you get the chance اگر آپ کے پاس education اور آپ کو موقع ملے you will definitely آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا اپنی گاڑی ہوگی but if you focus on education not only learning english اگر صرف زبان کے لیے آپ job کے لیے job کے لیے زبان سیکھ رہے یہ نہیں تعلیم کو بھی جاری رکھیں پلیس یہ بس سمجھے زبان for example english language is second language کہ آتی ہے سبان ہی تو ہے کوئی qualification نہیں یہ in professional level i did job at a lot of places میں بہت جگہ جب کی even i applied so many places میں بہت جگہ apply بھی کیا but there is no use of english my english استعمال nita there is no value of english my english ki value nita at that time they asked me we want become we want master we want double master we want phd like these when i when i want to become a great teacher i applied college college rejected me at the time i applied at many schools they rejected me but i didn't disappoint seriously my use new because whatever i do i do it myself i got experience from my mistakes میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا whenever i go for an interview جب بھی میں interview کے لئے جاتا i did one mistake next time i will not do that میں وہ فیر نہیں کرتا but زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو غلط راستے پر ڈالیں گے لوگ کہتے ہیں دیکھیں ایک ایک بہت اہم آخری بات کہتے لیکچر ختم کروں گا میرا لیکچر بولا رہ گیا تو معذرت چاہوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر پتہ نہیں کون کون سی بلاغ وغیرہ اس ساری انسان کو کاموں میں لگانے کے لئے چیز ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹی وی ہیں فلم ہیں ڈرام ہیں یہ بھی انسان کو بہکانے کے لئے سب سے بڑا کام انجام دے رہی ہیں دیکھو میں یہ نہیں کہتا یہ چیزیں بری ہیں یا اچھی ہیں میرا بدہ یہ نہیں ہے کیا آپ نے کبھی چھوڑی دیکھی ہے obviously دیکھی ہوگی there are two aspect of knife دو پہلو ہوتے ہیں چھوڑی کے بھی ایک you can cut vegetables vegetables you can cut vegetables آپ سبزیاں کار سکتے ہوں and second you can cut the neck you can you can kill the person دوسرا پہلو آپ گردن کر سکتے انسان کو مار سکتے it is up to you یہ آپ پر ہے you have to choose what is the good and what is the bad way کون سا صحیح راستہ کون سا غلط راستہ یہ آپ کو decide کر نا ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اسمائش کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی کوئی نہ کوئی nobody is perfect nobody is perfect so don't expect anything from anyone کسی سے کو یو مید نہیں رکھو میبی you think i'm a good person no i'm not a good person if you think it is your wishful thinking اگر آپ سوچ تو میں اچھ انسان یا آپ کی خوش فہم ہیں i'm not a good person and don't call me a good person i hate to be called a good person it is all about opportunity i told you before in my golden words میں نے آپ کو بتا تھا اپنے golden words میں ایک بہا مشہور کوٹ اگر آپ کو یاد و virginity is the dignity is just lake of opportunity جس کو موقع ملا وہ شریف نہیں تھا اور جس موقع نہیں ملا جس موقع ملا وہ شریف نہیں رہا اور جس موقع نہیں ملا وہ شریف ہے it is all about this so i don't know how can i say but it is true میں نے اپنی زندگی میں بہت ٹھوک رہے گئے بہت زیادہ i learn from my mistakes میں اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ایک وقت آیا میں لوگوں کو پڑھنا شروع کیا لوگوں کو observe کرنا شروع کیا اور اس observation میں میں کتنا کچھ کھو ہے مجھے میرے علاوہ شاید کوئی نہیں جان سکتا کہ میں ایسی gathering میں بیٹھا جس gathering میں ایسی جگہیں جو آپ کی جہاں ساری رات چرس پی جاتی تھی وہ جگہ نہیں بتاؤں گا لیکن جوب تھی نائی دیوٹی ہوا کرتی تھی اس وقت میں انٹر میں تھا دم گھوٹتا تھا پھر میں کال سنٹر میں جوب کی وہ ہر کوئی سٹا لگاتا تھا ہر کوئی سگرٹ پیتا تھا میں نے اپنے آپ کو بہت بچا یا بہت بچا یا لیکن انسان کہیں نہ کہیں تو گرنا تھا انسان جب بھی کیچڑ میں کچھ سیکھ سیکھنے کیلئے گھستا ہے تو پورا کیچڑ سے ہو ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور جب سیکھ لیتا ہے تو اس کیچڑ سے نکلنا بہت مشکل ایسا گلدل ہوتا جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں ایک وقت میں سگرٹ سے نفرت کرتا تھا اور آج یہ سگرٹ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی پرفیک نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں اگر میرے پاس تعلیم ہوتی اس وقت میں نے اپنا وقت برباد کیا صرف اور صرف ان چیزوں میں سوشل میڈیا ہوگئے یہ ہوگئے ٹی وی ہوگئے فلم ہوگئے ڈرام ہوگئے بہت شوق سے دیکھتا تھا پڑھتا نہیں تھا کیا ملا کچھ بھی نہیں کیا دے دیا مجھے ان چیزوں نے کہ آج میں اس غریبی کی اس لکیر پہ کھڑا ہوگیا جس لکیر پہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اپنی پرسنالیٹی ایسی بن گئی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہس کیوں رہے ہیں اور رو کر دکھا بھی نہیں سکتے کہ دکھ کس چیز کا ہے آپ کوشش کریں تعلیم پہ فوکس کریں تعلیم بہت اہم ہے اس تعلیم کو آپ نے حاصل کر لیا بشک جو آپ ملے نہ ملے آپ کے پاس شعور ضرور ہوگا آپ کو صحیح غلط کا ضرور پتا ہوگا یہ جو چیز میں نے گیترنگ میں بیٹھ کے سیکھ کی یہ آپ تعلیم سے سیکھ سکتے تھے میں نے ایسی گیترنگ میں بٹھا جہاں گالیاں ہوتی تھی 24 آور ایک وقت آیا کہ میں نے گالیاں اڈاپ کر لیا اور میرے موہ سے بھی نکلنے لگ جاتی تھی میں بات بات پہ گالیاں مکنے لگ جاتا تھا پھر میں نے ریلائز کیا میں کہاں پھز گیا کس دلدل میں پھز گیا ہوں کنی لوگوں میں آ گیا ہوں کیا میں یہی تھا ایک وہ جو نفرت کرتا تھا ان چیزوں سے آج وہی کر رہا اس سے نکلا لیکن جب نکلا تو بدنام ہو چکا تھا کہ یہ تو بات بات پہ گالیاں بکتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا میرے دوستوں کو یہ بات شو آف نہیں کرتا لیکن انسان کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تعلیم نہ ہو نہ بہت نقصان دے پھر جب میں تعلیم کے لئے جد جہد کی تو ریلائز ہوا کہ اللہ نے میرا وقت ختم کر دیا اس چیز کا کیونکہ میرے پہ بڑھا اتنا آ گیا کہ زندگی میں یا تو پڑھ لوں یا تو کام کر لوں میں ایک ہفتے سے ریکارڈنگ کی کوشش کر رہا تھے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ مصروفیت اتنی تھی کام بچوں کے پیپر اتنی ٹینشن کے دل ہی نہیں آرہا تھا تو معذرت کروں گا اگر میری کوئی ویڈیو دیر سے پہنچا کرے تو معذرت چاہوں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ ایک پویم بھی سنیں گے اگر سننا چاہیں تو سنیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر آستالا وستہ بھائے تینکیو فور واشنگ www.englishcourse.tk english-language minus online.blogspot.com اور یاد ہے تعلیم ضرور بے شک آپ پچاس سال کے ہو جائیں بے شک تیس سال کے ہو جائیں بے شک پیتیس سال کے ہو جائیں آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے language کا جنبی مزہ آئے گا جب آپ کے پاس تعلیم ہو اللہ حافظ شرمندہ ہمیں گناہگار ہمیں بے نمازی ہمیں شرمندہ ہمیں گناہگار ہمیں بے نمازی ہمیں بے بس ہمیں کمینا ہمیں بے سکون ہمیں بے بس ہمیں کمینا ہمیں بے سکون ہمیں اپنے ہی گناہوں سے شرمندہ ہمیں اپنے ہی گناہوں سے شرمندہ ہم قبر کی حضاب سے فرشتوں کی سزاؤں سے آخرت کی رسوائی سے قبر کی حضاب سے فرشتوں کی سزاؤں سے آخرت کی رسوائی سے خوف میں مبتلا ہوں میں اپنی گناہوں کے پہاڑ سے اپنی نفس کی غلامی سے پل سرات پہ چلنے سے ڈرتا ہوں میں کیونکہ مبتلا ہوں میں گناہ گناہ گار ہوں میں بے نمازی ہوں میں اپنی گناہ ہوں کے پہاڑ سے اپنی نفس کی غلامی سے ڈرتا ہوں میں پل سرات پر چلنے سے ڈرتا ہوں میں اے اللہ مجھے معاف فرماؤں اس گناہ گار طارق کو معاف فرماؤں مجھے